شادی کا معاملہ ہے شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے یا مالی معاملات میں پریشانی ہے یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی ہے تو صبح و شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت ابو امانہ سے پوچھا کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو مسجد میں اتنا وقت کیوں لگاتے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکریں ہیں کچھ کرزیں ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں اور یہ جو افکار اور حموم ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعانہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا انہوں نے ارس کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا یہ دعا صبح و شام پڑھ لیا کرو اللہمین یعوذ بکا من الہم والحزن وعاوذ بکا من العجز والکسل وعاوذ بکا من الجبن والبخل وعاوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہمین یعوذ بکا من الہم والحزن وعاوذ بکا من العجز والکسل وعاوذ بکا من الجبن والبخل وعاوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہمین یعوذ بکا من الہم والحزن وعاوذ بکا من العجز والکسل وعاوذ بکا من الجبن والبخل وعاوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لوگے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دیں اور میرا خرز ادا کر دیا شادی کا معاملہ ہے شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے یا مالی معاملات میں پریشانی ہے یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح و شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں کتنی دیر لگتی اس ایک دعا کو مانگنے میں تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا کہ یہ جو نماز کے عقاد کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو فکر مند رہتے ہو پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا یہ ایک ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے تو وہی جہالت والی بات پر انسان ادھر ادھر ہاتھ مامارتا رہتا ہے زیادہ موسیقی موسیقی موسیقی